اسلام علیکم ہیلو مائی لٹل فرینڈز آج ہم ہاؤس وکیبلری کریں گے یعنی گھر میں کونسی چیزوں سے بنتا ہے اور اس کے اندر کونسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے نام دیکھیں گے تو یہ کیا ہے جہاں ایرو پوائنٹ اوٹ کر رہا ہے ہم سب کے گھروں میں ایک آوٹر وال ہوتی ہے وال اس کو اردو میں دیوار کہتے ہیں یہ گھر کی ساری چیزوں کو کبر کرتی ہے اور یہ کیا ہے جہاں ایرو پوائنٹ اوٹ کر رہا ہے ویری گوڈ یہ ہے گیٹ ایک بڑا دروازہ اس کو کہتے ہیں جس کو کھولتے ہیں تو آگے ہمارا پورچ آ جاتا ہے گیٹ کے سفیلنگ ہے جی اے ٹی ای گیٹ اس کے بعد پورچ ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا اس کے اندر آپ گاڑی بھی کھڑی کرتے ہیں پی او آ 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 اس کے بعد یہ کیا ہے یہ ہے شاباش ونڈو کھڑکی ونڈو 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 اسے آپ باہر جھانک سکتے ہیں ہوا بھی دیتی ہے اور یہ کس چیز کو پوائنٹ اوٹ کر رہا ہے گھر کے اندر جو جانے کے لیے کمرے ہوتے ہیں ان کے لیے دروازہ ہوتا ہے اس کو انگلیش میں ڈور کہتے ہیں ڈی ڈبل ڈو آر ڈور ڈور اب ہم آ جاتے ہیں لیونگ روم میں لیونگ روم وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں سب بیٹھتے ہیں تو اس میں بیٹھنے کے لیے یہ کیا ہے یہ مختلف رنگوں کا ہو سکتا ہے اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں اس کو سوفا کہتے ہیں سوفا یہ کیا ہے آم چیئر اس کی سائیڈز پہ بازو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو آم چیئر کہتے ہیں اور لیونگ روم میں ایک سینٹر ٹیبل ہوتا ہے اس میں آپ مختلف چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں میکزینز ٹوائز بچوں کے اس کے ڈیفرنٹ روارز ہوتے ہیں اور پھر آپ اپنے گھر کے لیونگ روم کے لیے وال ہینگنگز لگاتے ہیں پینٹنگز لگاتے ہیں ان کو وال ہینگنگز کہتے ہیں دیوار کے ساتھ فریم لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بہت آکسیجن بھی دیتے ہیں آپ اس کے لیے ڈیکوریشن کا کام بھی لیتے ہیں یہ پلانٹ ہے پودا اس کو آپ ایک چھوٹے ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں پھر لیونگ روم میں نیچے کارپٹ بچھا ہوتا ہے سی اے آر پی ای ٹی کارپٹ اور پھر بلائنڈ لگی ہوتی ہے ونڈو بلائنڈ اگر آپ کو روشنی چاہیے تو آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں اگر اندھیرہ چاہیے تو اس کو نیچے سیدھا روشنی کو روکتی ہے بلائنڈ ونڈو بلائنڈ تو یہ روشنی اور اندھیرے کے لیے بہت ضروری ہے پھر آپ کے لیونگ روم میں ٹیلیوین بھی ہو سکتا ہے مختلف سائزز کا ہو سکتا ہے آپ اس پہ اچھے پروگرام دیکھتے ہیں لیکن سونے سے پہلے اس کو ایک گھنٹہ آف کر دینا چاہیے پھر روشنی کے لیے لیمپ ہوتا ہے اس کو انگلیش میں لیمپ کہتے ہیں اردو میں بھی ہم لیمپی کہتے ہیں اور پھر ہمارا بیڈ روم آتا ہے تو بیڈ روم میں بہت ساری چیزیں تو وہی ہوتی ہیں جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں لیمپ بھی ہو سکتا ہے کارپٹ بھی ہوتا ہے آم چیئر بھی ہو سکتی ہے ایک صوفا بھی ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے جس کے آپ سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں بیڈ کو اردو میں پلنگ کہتے ہیں پھر ڈریسنگ ٹیبل ہوتا ہے بیڈ روم میں جس سے آپ اپنے ڈریسنگ اپنا میک اپ کرنا ہو وال ٹھیک کرنے ہو پھر چیسٹ آف ڈراؤرز ہوتے ہیں جس میں آپ مختلف چیزیں رکھتے ہیں چیسٹ آف ڈراؤرز پھر اس کے بعد وارڈ روب ہوتی ہے جس میں آپ اپنے کپڑے ہنگ کرتے ہیں اور مختلف چیزیں رکھتے ہیں تو یہ بھی بیڈ روم میں ہوتی ہے پھر آپ کو کپڑے آئرن کرنے ہوتے ہیں تو اس طریقے کو آئرن کہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے وارڈ روم میں ہوتی ہے پھر بیڈ روم میں ایک کلوک لگا ہوتا ہے جس سے ہم ٹائم دیکھتے ہیں کلوک اس کو بڑی گھڑی بھی کہتے ہیں تو امید ہے آج کی آپ نے کافی نئے لفظ سیکھے ہوں گے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور